اللہم لکا الحمد و لکا الشکر جز اللہو انا محمدا ماہو اہلہو و سلی اللہ علیہ و سلام اللہم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاصرین اللہم ا ادینا السراط المستقیم اللہم اہدنا السرات المستقیم اللہم اہدنا السرات المستقیم اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب يوم القیامة اللہم اہدنا السرات المستقیم اللہم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللہم انا نسألوك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللہم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین وللمؤمنات اللہم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین وللمؤمنات اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انی اسألوك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فعفو اننا یا کریم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فعفو اننا یا کریم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فعفو اننا یا کریم اے اللہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والے اللہ آسمان اور زمین کے مالک اللہ دنیا اور آخرت کے مالک اللہ جنت اور جہنم کے پیدا کرنے والے اللہ آسمانوں سے بارش نازل کرنے والے اللہ زمینوں کے نظام کو چلانے والے اللہ دنیا میں نجانے کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ان تمام کو روزی دینے والے اللہ ہمیں اور ہمارے ماباپ اور ہماری تمام نسلوں کو پیدا کرنے والے اللہ کائنات کے نظام کو سمسنمالنے کے لیے اور کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے نائیبین رسول اور انبیاء کو دنیا میں بھیجنے والے اللہ تو بہت بڑا ہے تیری شان بہت نرالی ہے تیری طاقت بہت نرالی ہے تو بہت زبردست طاقت والا ہے تیرا نظام بہت عالی ہے تیری طاقت بہت بڑی ہے تیری ذات بہت پاک ہے تیری ذات بہت محبوب ہے اور تیری ذات بہت تقدیس اور تقدس والی ہے یقیناً یا اللہ تیری بڑائی میں کوئی شک نہیں ہے تیری کبریائی میں کوئی شک نہیں ہے تیری عظمت میں کوئی شک نہیں ہے تیری قدرت میں کوئی شک نہیں ہے یا اللہ تیری کسی بھی چیز میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے تو بہت عالی شان صفات والا ہے تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تو اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے تمام حسنات اور تمام خوبیوں کے مالک اللہ آج ہم نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور ہاتھ اس لئے اٹھائے ہیں درخواست آپ سے یہ کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرماؤ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرماؤ یا اللہ ہم گناہگار ہیں یا اللہ سیاہگار ہیں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہم سے نہ جانے کتنے کیسی کیسی خامیاں لغزش اور گناہ اور معاصیتیں تیری شان میں گساخیہ ہوتی ہیں یا اللہ تو خوب جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں کتنے گناہ ایسے ہیں کہ کرنے والے اور خالق اور مالک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یا اللہ آج تک تُو نے ہمارے تمام گناہوں پر اپنی ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے یا اللہ آج ہم نے ان گناہوں سے بھی توبہ کر رہے ہیں جن کو تُو اور کرنے والا جانتا ہے یا اللہ ان گناہوں سے بھی توبہ کر رہے ہیں جن گناہوں کو ہمارے اور لوگ بھی جانتے ہیں یا اللہ آج ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمارے تمام سیئیات کو درگزر فرما یا اللہ شب قدر کی متوقع راتوں میں سے ہے رمضان المبارک کا مقدس وقت اور مقدس مہینہ چلہا ہے یا اللہ اس بابرکت وقت اور بابرکت مہینے کی برکت سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ آپ نے اگر معاف کر دیا تو آپ کی شان میں اور آپ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئے گی یا اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو یا اللہ ہمارا بیڑا پار نہیں ہو پائے گا یا اللہ تیرے فضل اور احسان سے ہی ہماری نیاک پار لگ سکتی ہے یا اللہ ہماری کشتی کنارے جا سکتی ہے یا اللہ آپ نے معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ اپنے کسی عمل پر بھی ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے یقینا ہم عبادتیں تو کرتے ہیں یقینا ہم تلاوتیں بھی کر رہے ہیں یقینا رمضان میں تراوی بھی ہم پڑھ رہے ہیں روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں لیکن میرے مولا ہماری یہ عبادتیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری یہ بیڑا پار گرازگیں یا اللہ تیرہ فضل ہی ہمیں کامیابی دلانے والا ہے یا اللہ آپ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما دیجئے احسان کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ ہمارے گناہوں کی جانب نظر نہ کیجئے گا یا اللہ ہمارے گناہوں کی غلاظت کو مت دیکھئے گا یا اللہ آپ ہم سے کسی چیز کا حساب نہ لیجئے گا یا اللہ ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں یا اللہ حساب دینے کے لائق نہیں ہیں ہم تیرے فضل سے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں تیرے فضل سے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں تیرے احسان کے متوقع ہیں یا اللہ آپ احسان کا معاملہ فرما دیجئے احسان کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ گناہ تو یقینا ہم کر رہے ہیں یا اللہ لیکن اے میرے مولا تیرے بندے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے یا اللہ تو نے ہمارے اندر شر اور خیر دونوں کے مادے کو رکھا ہے یا اللہ کبھی کبھی برائی کا مادہ غالب آگر کے تیری نافرمانی ہم کر دیتے ہیں یا اللہ تو ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے یا اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے یا اللہ یہ نوجوان ہیں یا اللہ اس عمروں میں تو لوگ توجہ بھی نہیں کرتے اے میرے مولا تیری محبت میں تیرے نبی کی محبت میں اور اپنے گناہوں کی غلازت اور گندگی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھائیں ہیں یا اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیجئے یا اللہ قبول کر لیجئے یا اللہ قبول کر لیجئے یا اللہ خالی ہاتھ آج ان کو نہ بھیجئے گا یا اللہ ان کی جھولی کو خالی نہ چھوڑیے گا یا اللہ تم مان جائیے یا اللہ اپنی رضا نصیف فرما دیجئے یا اللہ اگر آج تم نے ہمیں معاف نہیں کیا یا اللہ تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی یا اللہ تیری شان میں معاف کرنے سے بھی اضافہ نہیں ہوگا یا اللہ تم تو پہلے سے ہی بڑی شان والا ہے لیکن میرے مولا کہیں ایسا نہ ہوں کہ روز قیامت ہمارے گناہوں کی غلازت اور گندگی کی وجہ سے تیرے نبی کو ہماری وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے اے میرے مولا آپ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے جب تو نے اتنا فضل فرمایا کہ اپنے آخری نبی کی آخری امت میں پیدا فرمایا تو اتنا فضل بھی فرما دیجئے کہ گناہوں کی غلازت کو دھل دیجئے گناہ معاف فرما دیجئے گناہوں سے فاق صاف کر دیجئے یا اللہ تیرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو زبردست قوت والا ہے تو زبردست طاقت والا ہے یا اللہ سب کچھ تیرے بس میں ہیں سب کچھ تیری خدرت میں ہیں یا اللہ ہم نے بڑی امیدوں کے ساتھ بڑی توقعات کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں ہیں یا اللہ انہات کو خالی نہ چھوڑیے یا اللہ تو نے ہی قرآن میں کہا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ کہ لوگوں میری رحمت سے نا امید مت ہونا یا اللہ ہم نا امید نہیں ہیں ہم با امید ہیں یا اللہ تیرے فضل سے آس لگائی ہے تیرے فضل سے امید لگائی ہے یا اللہ تو معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو میرے مولا ہم کہیں کہ بھی نہیں رہیں گے یا اللہ کوئی در نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس سے اپنے دل کی رودات سنا سکیں یا اللہ تیرہ ہی آخری سہارہ ہے یا اللہ تیری ہی آخری ذات ہے جسے اپنے دل کے دردوں کو سنا سکتا ہے یا اللہ تیرے در پر آ کر ہی سکون ملتا ہے یا اللہ تیرے گھر آ کر ہی سکون ملتا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف کر دیجئے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یقینا ہمارے اندر گناہوں کی غلازت تو ہے لیکن ہے میرے مولا جیسے ماں اپنے بچے کو گندگی کی وجہ سے دور نہیں بھگاتی بلکہ اس کو قریب بلا کر کے پاک صاحب کرتی ہے اے میرے مولا ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں اور آپ ماںوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں یا اللہ آپ ہماری گناہوں کی غلازت کو دھل دیجئے یا اللہ آپ ہماری گناہوں کی غلازت پر کو دھل دیجئے یا اللہ صاحب فرما دیجئے گناہوں سے ہمیں پاک فرما دیجئے یا اللہ ہماری سن لیجئے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ تیرے بندے ہیں تیرے تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں یا اللہ کسی دنیا دار کے سامنے بھی اگر اتنی منت اور سواجت کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یا اللہ اس کو بھی رحم آ جاتا ہے اور آپ تو سبسر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور آپ نے تو اپنی رحمت کے ننان و حصے بھی محفوظ کر رکھے ہیں وہ امت محمدیہ کے ساتھ آپ فضل کا معاملہ فرمائیں گے یا اللہ آپ نے معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف کر دیجئے یا اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے آئندہ آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے یا اللہ جتنی ہو گئی ان سے ہم توبہ کر رہے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ شب قدر کی متوقع راتوں میں سے ایک رات ہے یا اللہ اس متبرت اور بہترین وقت میں آپ ہم سے رضا مندی کا فرشتوں سے اعلان فرما دیجئے ہم سے اپنی رضا کا اظہار فرما دیجئے یا اللہ اپنی نافرمانیوں کو چھوڑنا آسان فرما دیجئے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے شیطانی اور نفسانی قوتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے یا اللہ آقائد ہو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حصے میں اور ہمارے نصیب میں مقدر فرما دیجئے یا اللہ حضور کی شفاعت آخری وسیلہ ہے تمام مومنین آپ کی سفارش اور شفاعت کی امید لگائے بیٹھیں یا اللہ روز محشر میں ہمیں بھی حضور کی سفارش اور شفاعت نصیب فرما دیجئے شفاعت اور سفارش نصیب فرما دیجئے یا اللہ کہیں گناہوں کی غلازت اور گندگی کو دیکھ کر تیرے محبوب نے اگر ہم سے یوں کہہ دیا کہ میں اس کی سفارش نہیں کروں گا میں اس کی سفارش نہیں کروں گا اے میرے مولا پھر ہماری بخشیس کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو دنیا میں عصاف فرما دیجئے دنیا میں عصاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے آپ تو معاف کرنے والے ہیں یا اللہ آپ تو غفار ہیں یا اللہ آپ تو رحمان ہیں یا اللہ رحیم ہیں یا اللہ آپ حنان اور منان ہیں احسان کا معاملہ کرنے والے ہیں رحمت کو برسانے والے ہیں یا اللہ آپ تو عافو کرنے والے ہیں گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں یا اللہ سب کچھ آپ کی قدرت میں ہیں یا اللہ جب سب کچھ آپ کی قدرت میں ہیں تو عیسیٰ ہماری چھوٹی سی درخواست کو قبول فرمالیجیے یا اللہ اعتقاف والوں کی برکت سے قبول کر لیجیے یا اللہ اعتقاف والوں کی برکت سے قبول کر لیجیے نوجوانوں کی برکت سے قبول کر لیجیے یا اللہ بوڑوں کی برکت سے قبول کر لیجیے یا اللہ ان کے جاگنے کی برکت سے قبول کر لیجیے یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یا اللہ اس سب کی برکت سے قبول فرمالیجئے یا اللہ ہمارے والدین کی برکت سے ہماری توبہ کو قبول فرمالیجئے یا اللہ ہماری بستی میں بزرگ اور ماں اور بہنوں کے توسط سے ہماری دعا کو قبول فرمالیجئے ہماری توبہ کو قبول فرمالیجئے یا اللہ ہماری بگڑی کو بنا دیجئے ہمارے ساتھ رحمت کا کرم کا عفو کا معاملہ فرمالیجئے یا اللہ اس وقت پوری دنیا ایک وبا اور مولک مرز میں گھری ہوئی ہے یا اللہ یقیننہ یہ ہمارے گناہوں کا صلاح ہے ہمارے گناہ اور کسیہ کرتود کا اے بدلہ ہے اے میرے مولا ہم اس آزمائش کے لائق نہیں ہیں یا اللہ اس مصیبت کے لائق نہیں ہیں ہم تیرے عذاب کو نہیں جھیل سکتے ہیں یا اللہ اس عذاب میں کتنی ماہیں کتنی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور کتنی ماہوں نے اپنے لال کو کھو دیا ہے یا اللہ کتنی بیویوں نے اپنے شہروں کو کھو دیا ہے کتنی شہروں نے اپنی بیویوں کو کتنی شہروں نے اپنی بیویوں سے جدائے گی کہ تیار کر لی اور وہ ان سے جدا ہو گئیں کس کا کتنا کون کو نازیب اور رشتدار اے میرے مولا اس بیماری کے زد میں آنکر کے چلا گیا یا اللہ یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے اس امتحان اور آزمائش کے لائق ہم نہیں ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے اس آزمائش کو ختم فرما دیجئے اس آزمائش کو ختم فرما دیجئے اس آزمائش سے ہمیں نجات نصیب فرما دیجئے یا اللہ ترے محبوب کے صدقی ہمیں اس بیماری سے نجات نصیب فرما دیجئے یا اللہ آش کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے ہمارے گناہوں کی خمی ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر عذاب کو ٹال دیجئے عذاب کو ٹال دیجئے یہ اللہ کتنی ویڈیو اور کتنے لوگوں کی دعاوں کی درخواست کی جا رہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بیماری کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں پریشان حال ہیں نوجوان وہ نوجوان جس کو اپنی جوانی پر غرور تھا اے میرے محلہ تیری چھوٹی سی گریفت اور تیرے ان چھوٹے سی حالات کی وجہ سے آج پوری دنیا نے تیری خبریائی اور بڑائی کو مان لیا ہے اے اللہ چاہے کوئی بھی نہ مانے تو پہلے سے ہی بڑا تھا تو پہلے سے ہی بڑا تھا تو بڑا ہے اور تو بڑا رہے گا اے میرے محلہ ہمیں ہمیں آزمانی کے لئے اس آزمائش کو ہمارے اوپر مٹ ڈالیے یا اللہ ہم تجھے بڑا مانتے ہیں تو ہمیشہ بڑا ہے اور ہمیشہ بڑا رہے گا یا اللہ تیری بڑائی کو ہم سب مانتے ہیں یا اللہ اس آزمائش سے نجات نصیب فرما دیجئے یا اللہ جتنے بھی عزہ و قارب رشتہ دار اور پوری دنیا میں جو انسان یا اللہ اس مولک بیماری اور مرض کا شکار ہیں یا اللہ سب کو نجات نصیب فرما دیجئے سب کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے پوری انسانیت کے ساتھ عفو کا معاملہ فرما دیجئے پوری انسانیت کے ساتھ عفو کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ اس بیماری کی وجہ سے یا اللہ بارسین اور بارسین کو نعاش کا چہرہ دیکھنا بھی مقدر نہیں ہو رہا کیسے دنیا یہ کیسے یہ ببا آگئی کیسے یہ بیماری آگئی یا اللہ جس نے ہر ایک میں جدائی کی پیدا فرما دی یا اللہ اس آزمائش اور اس امتحان کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس بیماری کے تعلق سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اے میرے مولا اس آزمائش اور بیماری کو ختم فرما دیجئے یا اللہ اپنی رحمت ناصل فرما دیجئے اپنے رحم کرم کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے یا اللہ اس بیماری کو ختم فرما دیجئے یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما دیجئے والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے والدین کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے یا اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ ان کے ساتھ ایسے ہی بہتری کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ ان کے ساتھ ایسے ہی رحم فرمائیے جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا یا اللہ ان کے ساتھ ایسے ہی رحم کرم کا معاملہ فرما جیسے وہ ہمارے ساتھ بچپن میں کیا کرتے تھے یا اللہ ان کے ساتھ کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ مرنا تو اس دنیا سے سب کو ہے سب کو جانا ہے کائنات کا کوئی بھی فرد یہاں رہنے کے لئے نہیں آیا یا اللہ اس کائنات کا وہ فرد اور وہ انسان جس کے لئے یہ کائنات سجائی گئی ہے جس کے لئے کائنات بسائی گئی ہے ہم سب جس کے لئے بنائے گئی ہیں جس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا گیا ہے یا اللہ جب وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تو ہماری آپ کی بسات کیا ہے یا اللہ جانا تو سب کو ہے لیکن میرے مولا تو اپنے فضل فرما کر کے خاتم ایمان پر فرما دیجئے خاتم ایمان پر فرما دیجئے مرد وقت کلمے کی دولت سے مال امال فرما دیجئے یا اللہ مسائیب اور پریشانیاں تو سب پر آتی ہیں لیکن میرے مولا ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم ان پریشانیوں کو جیل نہیں سکتے یا اللہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں یا اللہ ہم استقامت کے ساتھ جم نہیں سکتے ہم کمزور ہیں ایمان بھی کمزور ہے جسم بھی کمزور ہے یا اللہ ہمارے ساتھ تو آپ اپنے فضل کا معاملہ فرما کر کے تمام پریشانیوں سے ہم سب کو نجات دے دیجئے پوری بستی میں دینی محول قائم فرما دیجئے گھروں میں دینی محول قائم فرما دیجئے یا اللہ ہمارے والدین کے ساتھ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ تمام بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے یا اللہ اپنے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرب و کرب و درود و سلام نازل فرما دیجئے یا اللہ جتنے بھی لوگ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں اور اس دنیا سے چلے گئیں ترین ٹھکانا نصیب فرما دیجئے یا اللہ سب کو قبر میں سین و شکون نصیب فرما دیجئے آلی اللیگین میں ٹھکانا نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرما دیجئے ہلال روزی کا انتظام فرما دیجئے بے روزگاری اور تنگ دسی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ نوجوانوں کی دلوں کی نیک عارضوں کو قبول فرما لیجئے اعتقاف میں بیٹنے والوں کی اعتقاف کو قبول فرمالیجئے یا اللہ عبادت کرنے والوں کی عبادت کو قبول فرمالیجئے یا اللہ تلاوت کرنے والوں کی تلاوت کو قبول فرمالیجئے روزہ رکھنے والوں کی روزیں کو قبول فرمالیجئے الغرض جس نے جو عبادتیں کی ہیں یا اللہ ان کو اپنے فضل اور احسان سے اپنے یہاں قبولیت کا درجہ دے دیجئے یا اللہ ان کو مقبول فرمالیجئے یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرما دیجئے یا اللہ پوری امت کے ساتھ خیر کا عافیت کا بھلائی کا ماملہ فرما دیجئے یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں قبول فرما لیجئے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحْمَ